السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکسڈ مارشل آرٹس ایم ایم اے کی دنیا کی مشہور شخصیت جیف مونسن نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے یہ خبر 21 جون 2024 کو بریک ہوئی جب مونسن جن کو دسنو مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے اپنے روحانی سفر کو اپنے مدہوں اور میڈیا کے ساتھ شیئر کیا مونسن جنہوں نے ایم ایم اے گریپلنگ اور ریسلنگ میں شاندار کیریئر حاصل کیا ہے انہوں نے ماسکوں میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اپنے فیصلے کا انکشاف کیا مونسن جن کے پاس امریکی اور روسی دونوں کی شہریت ہے انہوں نے اظہار کیا کہ اسلام قبول کرنے کا ان کا انتخاب گہری ذاتی نوعیت کا ہے اور کئی برسوں کی خودشناسی اور مختلف مذہبی عقائد کی کھوچ کے بعد آیا اپنے بیان میں مونسن نے کہا یہ سفر گہری تبدیلیوں میں سے ایک رہا ہے کئی سالوں سے میں نے اپنی زندگی میں مانا اور مقصد تلاش کیا اور میں نے پایا کہ اسلام میری عقائد اور عقائد کے ساتھ گونجتا ہے یہ مجھے امن اور تکمیل کا احساس فراہم کرتا ہے جس کی میں تلاش کر رہا ہوں مونسن نے مذہب تبدیل کرنے فیصلے نے ایم ایم اے کمیونٹی اور اس کے عالمی فین بیس کی طرف سے بڑے پیمانے پر توجہ اور حمایت حاصل کی ہے سیاسی اور سماجی مسائل پر اپنی سرگرمی اور واضح خیالات کے لیے جانا جاتا ہے مونسن نے اسلام قبول کرنے کو ان کی انصاف اور سچائی کی تلاش کے تسلسل کے طور پر دیکھا جاتا ہے مونسن نے یہ بھی بتایا کہ وہ کچھ عرصے سے قرآن اور اسلامی تعلیمات کا متعلق کر رہے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی سے اہم آہنگ ہے انہوں نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے پورے سفر میں ان کا ساتھ دیا اور ان کے فیصلے کو سمجھنے اور احترام کرنے کو کہا جیف مونسن کا اسلام قبول کرنا ان کی زندگی کے ایک اہم باپ کی نشاندہ ہی کرتا ہے جس نے مشہور جنگجو کی کثیر جہتی شخصیت میں ایک نئی جہت کا اضافہ کیا جیسا کہ وہ مختلف سماجی کاموں میں مصروف رہتے ہیں توقع کی جاتی ہے کہ ان کے نئے عقیدے سے بہت سے لوگ متاثر ہوں گے